سلام علیکم ناظرین پروگرام نکتے بن نکتے کے ساتھ لیاقت مغل حاضرے خدمت ہے ناظرین گدے اور ہاتھی کی جنگ اختام بزیر ہو چکے ہیں گدے کی جیت نے ہاتھی کو چنگارنے پر اس طرح مجبور کر دیا ہے کہ وہ آپ سپریم کورٹ کا روح کر رہا ہے اور گدے کی جیت کو چیلنج کرنے کے برپور فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ میں جو الیکشن اس وقت ہو رہے تھے جس پہ پوری دنیا کی نظرے میں تھی ہیں اور وہاں پر جو ممالک ہیں زہرہ تر ان کی معاملات کا براہ راست انحصار کسی کی ہار یا جیت پر منصر تھا اور اس وقت جو ہے دنیا میں بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو امریکہ کی دو بڑی سیاسی پارٹیاں جن میں سے ایک ڈیموکرائٹک پارٹی کا انتخابہ نشان کردہ ہے اور ریپبلیکن پارٹی جو ہے اس کا انتخابی نشان جو ہے ہاتھی ہے اور اس کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ یہ ہاتھی اور گدے کا نشان الارٹ کیسے ہوا کس طرح سے یہ نشان جو ہے اڈاپٹ کیا گیا تو اس کی سٹوری کو جس طرح سے ہے کہ امریکی کارٹونیسٹ مشہور کارٹونیسٹ تھامس ناست نے امریکی انتخابات کے دوران گدے اور ہاتھی کو دونوں پارٹیوں سے منصوب کیا اور اس تواتر سے منصوب کیا کہ آخر کا ریپبلیکن پارٹی نے ہاتھی کو اپنا افیشلی انتخابی نشان ہے اسے پنا لیا اور اسی طرح سے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے انہوں نے گدے کو اپنا لیا لیکن اسے سیاسی طور پر درجہ نہ دیا بارال تین سو سال کے لگ بگ سترہ سو چھیتر میں امریکہ کے مارز وجود میں آنے کے بعد جارج واشنگٹن کی سربراہی میں فرانس سپین اور نیڈلین کی مدر سے انقلابی جنگ جو ہے وہ جیت لی ہے سترہ سو اکانوے میں جارج واشنگٹن نے جو امریکہ کے پہلے صدر بنے اور جس وقت امریکہ کی جا عبادی ہے وہ چار لاکھ کے قریب تھی اور یہ عبادی انیسویں اور بیسویں صدی میں تیزے سے بڑی اور انیس سو چالیس میں ایک سو بتیس ملین کے قریب پہنچ گئی جبکہ دو ہزار پندرہ میں تین سو اکیس ملین ہو گئی انیس سو بیس میں امریکہ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا اور اسی طرح امریکی صدر روز ویلٹ نے نیو ڈیل پروگرام کا آغاز کیا انیس سو اکتالیس میں دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے اتحادیوں کی مدد کی اور جاپان کے خلاف برسرے پیکار ہوئے اور اس کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹمی بم بھی گرائے اور اس جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین جو دو بڑی سپر پاورز کے طور پر اُبر کر سامنے آئے پھر اصلے کی دوڑ خلائی دوڑ اور پروپگنڈا دوڑ کا آغاز ہوا کوریا اور ویتنام جیسی پروکسی وار میں امریکہ اور سوویت جنگوں نے دوسرے کے خلاف بیل واسطہ برسرے پیکار رہے ساٹھ انیس سو ساٹھ کے دہائی میں شہر حقوق کی تحریک جو ہے منظر عام پر آئے اور جنہوں نے معاشرتی صلاحات نافذ کرنے پر مجبور کر دیا اور افریقی امریکنز اور دوسری دیگر نسل امتیادات رکھنے والی اقلیتوں کو ووٹ اور نقل حمل کی ازادی بھی ملی اکیز صدیقی آغاز پر دوہزار گیارہ میں نائن الیون کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد افغانستان اور عراق میں جنگوں کا آغاز ہوا اور تحالیہ سلسلہ کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے ناظرین نکتے کے بعد یہ ہے کہ اب ٹرمپ اور جو بائیڈن کے الیکشن کے بعد پاکستان کے لیے کیا فوائد ہو سکتے ہیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے امریکی انتخابات میں جو بڑھ گولے انا پرست اور قدامت پرست ڈانلڈ ٹرمپ کو شکست دو چار تو ہو چکے ہیں اور ایک کم گو متحمل مجاز اور متوازن سوچ کے حامل سب سے معمر ترین صدر جو بائیڈن نے مسند اقتدار بھی سنبھال لی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب پاکستان مسلمان اور کشمیریوں کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیاں یکسر تبدیل ہو جائیں گی خالیسی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ بین الاقوامی تناظر میں تکبر اور غرور کے طرز عمل کی جگہ مدبرانہ انداز فکر کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ واضح اور روشن ہو جائیں گے نئے منتخیب صدر جو بائیڈن امریکی صدر بارک اوبامہ کے ساتھ ان کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں صدر ٹرمپ کی شکشت کی وجوہات میں جہاں بہت سی وجوہات شامل ہیں وہاں پر ان کے کیے جانے والے متناظر فیصلے بھی شامل ہیں جس میں خاص کر مسلمانوں اور تاریکین وطن کے حوالے سے ان کا غیر مناسب رویہ دنیا بھر میں باعث تنقید بھی بنا رہا ہے لیکن یہ مقابلہ اس بات کا غماز بھی ہے کہ امریکی رائے آما کا جو رجحان ہے وہ ٹرمپ کے نظریات سے بھی کافی حد تک مماسلت اور مطابقت رکھتا ہے تاہم جو بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں مسلم دنیا اور مسلمانوں کے لئے قدر بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اس میں اس حالے سے کئی وجوہات شامل ہیں جو تاریک سے بھی جڑی ہوئی ہیں کہ جو بائیڈن نے ہمیشہ انسانی حقوق کی حمایت کی ہے پامالی حقوق کی مخالفت کی ہے بھارت میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی کھل کر مضمت کی ہے اسی طرح ٹرمپ کے بارکس ٹرانس جنڈر جو ہے ان کو بھی انہوں نے ان کی حمایت کی ہے اور انتخابات میں ٹرانس جنڈر نے جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے خطے میں امن کی صورتحال کے حوالے سے بھی جو بائیڈن کی پالیسی جو ہے وہ واضح ہے دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی پر دھاندلی وارچوری کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کو پاکستانی سیاست سے بھی اس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے پاکستانی سیاست میں جمہوریت کی بجائے آمریت کو پروان چڑھایا آمریت کو فروغ دیا اور اب بھی اسی طرح کے جو اشارے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بارحال اونٹ اپنی کروٹ بیٹھ چکا ہے گدھا اپنی جیت کا بگل بجا چکا ہے جبکہ ہاتھی بگلیں جھانک رہا ہے ڈونکی کنگ اب کسی کو بھی اپنی دلتی کا شکار بناتا ہے کس کو بناتا ہے کیسے بناتا ہے اس کا صحیح فیصلہ تو وقت پر ہی ہوگا تاہم ہماری حکومت کو شروع سے ہی جو بائیڈن کے ساتھ سٹیٹیجک اور دوسرے معاملات پر گفت و شنید کا آغاز کر دینا چاہیے بھارتی عزائم اس کے جو معاملات ہیں دیگر صورتحال ہے خطے کی صورتحال اور کشمیری مسلمانوں کی حالت زہر کے حوالے سے جو اپنی معاملات ہیں ان کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ کم از کم خطے کی امن کے حوالے سے اور کشمیریوں کو مظالم سے بچانے کے حوالے سے ہمارا مصبت کردار واضح طور پر سامنے رہے اگلے پروگرام تک کے لئے جائے دیجئے گا اللہ حافظ